اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ نے اکبر بادشاہ جو کہ بولیا بادشاہ کے سترہ بادشاہوں میں جس نے اکبر عاظم کا لقب لیا جسے شہنشاہ اکبر بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ایک قریبی وزیر بیربل جو کہ ایک چھوٹی سی ملازمت کرتا تھا وہ آخر اکبر بادشاہ کا اتنا قریبی اور خاص وزیر کیسے بنا اکبر بادشاہ کو اس نے اپنی اکنمندی سے کیسے متاثر کیا یہ سب آپ کو آج کی اس دلچاسپ اور سبق آموز ویڈیو میں دکھائیں گے ایک دفعہ اکبر بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اپنے ایک ملازم کو بھلایا جو کہ اکبر بادشاہ کو بان بنا بنا کر کھلاتا تھا صرف اس کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ اکبر بادشاہ کو بان کی گلوٹی بنا بنا کر کھلاتا تھا ایک دن اکبر بادشاہ نے اسے عجیب حکم دیا کہ بازار میں جاؤ اور جا کر بازار میں جا کر آدھا کلو چونہ کھل لیاؤ اکبر بادشاہ کا ملازم بازار میں گیا تو ایک پان والی دکان پر پہنچا اور جا کر اس نے حکم دیا کہ آدھا کلو چونہ دیا جائے وہاں ایک نوجوان جو کہ اس دکان پر ملازمت کرتا تھا اس نے پوچھا کہ تم چونہ کس لیے لینے کے لیے آئے ہو اس نے کہا کہ میں اکبر بادشاہ کا ملازم ہوں بادشاہ نے حکم دیا اور میں لینے کے لیے چلا آیا اس نوجوان نے اکبر بادشاہ کے ملازم سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم بادشاہ کے پاس کونسی ملازمت کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں اکبر بادشاہ کے محل میں اکبر بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں اور اس کو پان بنا بنا کر کھلاتا ہوں اس نوجوان نے کہا کہ پھر اگر تم بادشاہ اکبر کو پان کھلاتے ہو تو آج جونے کی جگہ آدھا کلو دہی لے جاؤ اکبر بادشاہ کا ملازم بڑا حیران ہوا اور کہا کہ جونے اور دہی کا کیا جوڑ ہے میں چونہ ہی لے کر جاؤں گا میں اپنے بادشاہ کی اگا مدولی نہیں کر سکتا اس نوجان نے اس سے سمجھایا کہ تم میری بات مانو اور آج آدھا کلو دہی لے جاؤ اگر بادشاہ تمہیں کچھ کہے تو میرا کہنا میں اکبر بادشاہ کے غضب کا سامنا کروں گا اور کسی طریقے سے اس نوجوان نے اس کو آدھا کلو چونے کی جگہ دہی لینے پر مجبور کر دیا لیکن وہ نوجوان جو کہ اکبر بادشاہ کا خاص ملازم تھا بنا حیران تھا کہ آخر اس نوجوان نے مجھے چونے کی جگہ آدھا کلو دہی لینے پر کیوں مجبور کیا یہ سوال لیے وہ محل میں پہنچا تو اب اکبر بادشاہ اپنے تفت پر بیٹھا ہوا تھا اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا حضور میں آدھا کلو چونہ لے کر آ گیا اکبر بادشاہ نے اسے اکم دیا کہ ابھی اسی وقت تم اس آدھے کلو چونے کو تمام درباریوں کے سامنے کھا جاؤ وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا اور پھر اسے اس نوجوان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ مجھے کیوں چونے کی جگہ دہی لینے کیلئے کہہ رہا تھا اس نے اسی وقت بادشاہ کے اکم کی تعمیل کی اور چونے کی جگہ دہی کو گٹا گٹ پی گیا جب صبح ہوئی تو اکبر بادشاہ نے اپنے خاص وزیر سے پوچھا کہ میرے پان والے ملازن کا کیا بنا تو وزیر نے بتایا حضور حیرانی کی بات ہے کہ وہ تو بالکل صحت ماندائے اور بہنے کی طرح آپ کے لئے پان تیار کر رہا ہے اکبر بادشاہ یہ سن کر اپنے تاک سے اٹھا اور بڑا حیران ہوا اور کہا کہ وہ کیسے بچ گیا ایک آدمی آدھا کلو چونہ کھانے کے بعد کیسے بچ سکتا ہے اکبر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس ملازم کو میرے پاس پیجو جب وہ ملازم اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اکبر بادشاہ نے اس سے پوچھا بتاؤ آخر کیا ماجرہ ہوا کہ تم آدھا کلو چونہ کھانے کے بعد پھر بھی بچ گئے پہلے تو وہ نوجوان لڑکھنانے لگا لیکن پھر اکبر بادشاہ کے حکم پر اس نے سب کچھ سچ بتا دیا اور کہا کہا کہ کند اس پان کی دکان پر کھڑے نوجوان نے مجھے آدھا کلو چونے کی جگہ دہی لینے پر مجبور کر دیا اور کل میں نے چونے کی جگہ دہی کھائی جس کی وجہ سے میں پہلے سے بھی صحت مند ہو گیا یہ سن کر پر بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر اس نوجوان کو کیسے پتا چلا کہ میں اس نوجوان کو چونے سے قتل کر رہا ہوں اکبر بادشاہ نے اسی ملازم کو اس پان والے کے پاس پیجا جیسے ہی ملازم دکان پر پہنچا تو اس نوجوان نے کہا کیا بادشاہ نے مجھے بلایا ہے اکبر بادشاہ کا وزیر بنا حیران ہوا کہ یہ نوجوان بہت ہی اقل مند ہے اس نے کہا جی ہاں بالکل درست فرمایا آپ نے پھر وہ نوجوان بادشاہ اکبر کے ملازم کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہو گیا جب اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اکبر بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا حضور میرا نام بیربل ہے بادشاہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نوجوان کو آج میں چونہ کھلانے لگا ہوں اس لئے تم نے چونے کی جگہ دہی کھلا دی بیربل مسکرانے لگا اور کہا حضور جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں اکبر بادشاہ کے لئے پان تیار کرتا ہوں تو مجھے اسی وقت پتا چل گیا کہ اس نے آج چونہ زیادہ لگا دیا ہوگا جس کی وجہ سے اکبر بادشاہ کی زبان پر زخم ہو گئے ہوں گے اور اسی وجہ سے بادشاہ سلامت نے اپنے ملازم کو جونہ کھلا کر سبق سکھانے کا سوچا بادشاہ اکبر بڑا حیران ہوا اور کہا کہ تم نے بلکت دروس سنمایا لیکن تم نہیں جانتے کہ بادشاہ کی حکم عدولی کروانے پر تمہیں کیا سزا ملے گی بیربل نے کہا اکبر بادشاہ کی طرف سے دیگے سزا بھگتنے کے لئے تیار ہوں لیکن میرا ارادہ حکم عدولی کا نہیں تھا بلکہ میں چاہتا تھا کہ ایک بے گناہ کے خون سے شہنشاہ کے ہاتھ خون سے نہ رنگیں میں چاہتا تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اکبر بادشاہ جیسے عظیم بادشاہ نے ایک چھوٹی سی غلطی پر ایک معصوم کو بے دردی سے قتل کر دیا اس ونگر اکبر بادشاہ بیربل سے بہت خوش ہوا اور اس کے بعد اکبر بادشاہ نے بیربل کو اپنے محل میں نے بیربل سے یہ بھی وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں اپنی قیمتی زمینوں میں سے ایک زمین کا ٹکڑا دوں گا اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے سوچری کی بات یہ ہے کہ بیربل ایک عام ملازمت سے اکبر بادشاہ کا خاص وزیر کیسے بنا دوستو ایک دن اکبر بادشاہ بیربل کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اکبر بادشاہ کی نظر ایک اونٹ پر پڑی جو تراک سے پتے کھا رہا تھا اکبر بادشاہ نے بیربل سے پوچھا بتاؤ یہ اونٹ کی گرتن ٹیڑی کیوں ہے اکبر بادشاہ کا کیا گیا وعدہ بیربل بھولا نہیں تھا کہ بادشاہ اکبر نے بیربل کو زمین کا ٹبڑا دینے کا وعدہ کیا تھا بیربل نے موقع پر جاؤں کا مارا اور کہا حضور شاید اس اونٹ نے بھی کسی سے وعدہ کیا ہوگا اور اس وعدے کو پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کی گرتن ٹیڑی ہو گئی بیربل کے اس تنزیہ جواب کو سن کر اکبر بادشاہ کو غصہ آیا لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو کر لیا کیونکہ اسے دوسری طرف یہ بھی خوش ہوئی کہ بیربل نے کس طرح عقل مندی سے دو باتوں کے جواب میں ایک ہی بات میں بتا دیا اکبر بادشاہ نے اسے پہلے سے بھی دوبنا زمین عطا کر دی دوستو تیسرا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ بادشاہ اکبر کے نو وزیروں میں ایک ایسا وزیر تھا جو بیربل کی ترقی کو دیکھ کر وہ ایک عام ملازم تھا اور بادشاہ کا اتنا قریبی ساتھی بن گیا وہ اس سے بہت حسد کرنے لگا وہ ہر وقت یہ موقع تلاش کرتا رہتا کہ کسی طرح بیربل کو بادشاہ اکبر کی نظروں میں گرائے جائے اور اس کو محل سے نکالا جائے تاکہ اپر بادشاہ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے اور ہم آشاہ اکبر کی نظروں میں دوبارہ سے پلاندہ جائیں لیکن بیربل کی ذہانت تھی کہ اس نے تمام وزیروں کو اکبر بادشاہ کی نظروں میں بھلا دیا تھا جو اکبر بادشاہ اپنے سارے کام نو وزیروں سے کرواتا تھا اب وہ کام صرف بیربل ہی اس کے لئے کرتا تھا اکبر بادشاہ کسی بھی معاملے پر گفتگو کرنے ہوتی ان نو وزیروں کی بجائے صرف بیربل کو ہی بھلاتا اس وجہ سے وہ وزیر بیربل سے بہت حسد کرتے لیکن ان میں ایک وزیر بیربل سے بہت زیادہ حسد کرتا اور ایک دیر اکبر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا حضور آپ ہر فیصلہ ہر بات بیربل سے مشرا کرنے کے بعد کرتے ہیں اگر بیربل اتنا ہی ذہین آئے تو وہ میرے تین سوالوں کے جواب دے دے میں اس کو اپنا مرشد مان لوگا بادشاہ اکبر نے کہا کہ مجھے تمہاری بات بلکل اچھی لگی بادشاہ اکبر نے بیربل کو تربار میں بلایا اور کہا کہ تم اس وزیر کے تین سوالوں کے جواب دے دو اگر تم جواب نہ دے سکے تمہیں تمہیں محل سے نکال دوں گا اور اگر تم نے اس کے جواب دے دیے یہ تمہیں میرے بعد اپنا بادشاہ منے گا بیربل نے کہا حضور مجھے اس کی شرط منظور ہے اس نے پہلا سوال کیا بیربل یہ بتاؤ کہ اکبر بادشاہ نے چند سال پہلے ایک پہاڑی پر قبضہ کر لیا بتاؤ اس کئی مربع میٹر پہلی پہاڑی پر چناور کے کتنے اطرافت ہیں بیربل نے اس سے کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب ایک شرط پر دوں گا اس نے کہا وہ کیسے بیربل نے کہا کہ تمہیں پہلے گنجہ ہونا پڑے گا پھر میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا بادشاہ نے اسی وقت حکم دے دیا کہ ایک حجام کو گلائے جائے وزیر پیٹتا رہا کہ حضور رہن کریں لیکن اگر بادشاہ نے کہا کہ اب اس سوال کا جواب جاننے کے لیے تمہیں گنجہ ہونا پڑے گا حجام کو گلائے گیا اکبر بادشاہ نے حجام کو حکم دیا کہ اس وزیر کے سارے سر کے بال موڑ دو جب حجام نے اپنا کام مکمل کر لیا تو اب اکبر بادشاہ نے بیربل سے کہا بتاؤ تمہارے سوال کا جواب کیا ہے بیربل نے کہا اتنے ہی درافتیں جتنے تمہارے سر کے بال ہیں جو تمہارے آگے پڑے ہوئے ہیں اور اگر تمہیں شاک ہو تو تم پہلے ان والوں کو گن لو اور پھر جا کر اس پہاڑی پر وجود تمام درختوں کو گن لو اگر ان کی تعداد آپس میں برابر نہ ہو تو میں سزا کے لیے تیار ہوں اس ونگر وہ وزیر خاموش ہو گیا کیونکہ وہ ایسا کرنا بلکل نامنگت تھا بادشاہ سمائے تمام وزیر اس وزیر پر ہنس رہے تھے کیونکہ اس نے بڑی بڑی جلسیں بنا رکھی تھی اور اب وہ اپنی ہی چالاکی میں اپنے سر کے بال بھی مندوا بیٹھا اب اس نے بدلہ لینے کے لیے بیربل سے دوسرا سوال کیا اور کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر بادشاہ کی بادشاہت کتنے سالوں تک قیم رہے گی یہ سوال شن کر بادشاہ بھی بیربل کی طرف متوجہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب اس سوال کا جواب بیربل کیسے دے گا لیکن بیربل نے بڑی ہی آسانی سے کہا کہ جا تمہاری موت ہوگی اسی وقت ہی بادشاہ کی سلطنت ختم ہو جائے گی یہ سن کر اس وزیر نے کہا کہ یہ میں کیسے مانوں تو پھر بیربل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دیتا ہوں اگر تمہاری موت کے بعد بھی اکبر بادشاہ کی سلطنت ختم نہ ہوئی تو میں بادشاہ اکبر سے سزا کے لیے تیار ہوں گا یہ سن کر اکبر بادشاہ نے وزیر سے کہا بتاؤ کہ عمرنے کے لیے تیار ہو اس نے کہا نہیں حضور نہیں مجھ پر رحم کرو اکبر بادشاہ نے کہا پھر تیسرا سوال پوچھو اب اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ ایک آدمی کی بیوی سیڑھی پر چل رہی تھی اس کے شور کو اس پر غصہ آیا تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم نے سیڑھی کے اوپر ایک اور قدم رکھا تو تمہیں طلاق اگر تم نے ایک قدم نیجے رکھا تو تمہیں طلاق اور اگر تم نے سیڑھی سے چھلانگ لگائی تو تمہیں طلاق اب بتاؤ عورت کیا کرے گی وہ طلاق سے بچ جائے تو بیربن نے کہا کہ سوال تو بہت بڑا آسان ہے بیربن نے کہا کہ اگر اس کا کوئی بھائی یا باپ اس کو سیڑھی سے سمایت دیوار سے اتار دے اور اس کے بعد وہ سیڑھی سے اتر جائے تو اسی طرح اس کی طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اسی طرح اس آدمی کی دینوں شرطیں پوری نہیں ہوگی یہ جواب سن کر وہ وزیل بڑا حیران و پریشان ہو گیا کیونکہ اکبر بادشاہ کی نظروں میں پہلے سے بھی گر چکا تھا اور اپنے سر کے سارے بار بھی مڑوا چکا تھا ایک دفعہ اکبر بادشاہ نے بیربن سے پوچھا بتاؤ میرے محل میں تمہیں سب سے منحوس آدمی کون لگتا ہے اکبر بادشاہ کی یہ بات سن کر بیربن کو یاد آیا کہ بادشاہ اکبر کے محل میں ایک ایسا آدمی ہے اگر اس کو صبح صبح اٹھتے ہی پہنی مرتبہ اسے دیکھ لے سارا دن اسے آرام نصیب نہیں ہدا اکبر بادشاہ نے کہا کہ میں کیسے معلوم اکبر بیربن نے کہا حضور میں چاند دنوں میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا دو دن کے بعد اکبر بادشاہ جیسے ہی صبح اپنے کمرے سے نکلا تو آدمی سامنے کھنا تھا اکبر بادشاہ نے اسے دیکھا اور اس کے بعد بیربن نے سارا دن اکبر بادشاہ کو ایسے ایسے کاموں میں مجبور رکھا کہ اکبر بادشاہ کو سارا دن آرام کرنے کا موقع نہیں ملا شام کو اکبر بادشاہ کو بیربن نے کہا حضور آجاب بہت تھک گئے ہیں اکبر بادشاہ نے کہا پتہ نہیں آج کس منحوس کا چہرہ دیکھ لیا کہ سارا دن آرام ہی نصیب نہیں ہوا اتنے میں بیربن مسکرانے لگا تو اکبر بادشاہ کو بیربن کی وہ بات یاد آگئی پھر اکبر بادشاہ نے کہا کہ تمہاری بات تو بالکل دروس ثابت ہوئی اور اس لئے ایسے آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ یہ جب مجھے دوبارہ ملے گا میں سارا دن بے آرام رہوں گا جب بیربن نے دیکھا کہ یہ بات تو مزاک ہسی کے لئے تھی اب اس کی جان کیسے بجائی جائے اب دوبارہ بیربن نے کہا حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں بادشاہ نے کہا بداؤ اس نے کہا حضور آپ نے اس کا چہرہ دیکھا آپ کو سارا دن شکون نہیں ملا لیکن اس نے بھی آپ کا صبح صبح چہرہ دیکھا یہ موت کی کھاٹ اتر رہا ہے آپ ہی بتائیں کہ آپ دونوں میں سے کون سف سے زیادہ منخوص ہے اگر بادشاہ بیربن کی بات سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ بیربن نے کتنی اکل مندی سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کوئی آدمی منخوص نہیں ہے تا یہ صرف ہمارے دماغ کا خیال ہوتا ہے دوستو یہ تھی بیربن اور پر بادشاہ کی دلچسٹ کہانیاں جو ہم نے آج آپ کو سنائی ہیں اگر آپ کو بادشاہ اور بیربن کی اکل مندی کے واقعے اچھے لگے ہوں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل اور بشیر وائس کو بھی سبسکرائب کریں میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ